بسم اللہ اولہ و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھی نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچور اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاں قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکود رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہے البتہ ایک تیسری کیٹگری ہے کہ جو سائنٹیفک فنومنہ کی زمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شئے آج متشابہات میں ہو کل وہ محکمات میں تحقل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تر نفذی طور پر اور نحو اور سر سے محس کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعابد العباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہیں اس میں وہ ہدایت مزمر ہیں کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباغ اس کے حوالے سے اور القرآن يفسر بعضہ بعضہ کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں عبدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زمان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی طلبِ ہدایت پیش نظر ہو اپنے علم کی دھوست جوانہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآنِ مجید سے تذکر حاصل ہوتا ہے تدبر کے اعتبار سے قرآنِ مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت غلط لفظ استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علمِ کامل سے اس کا نزول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے معنی ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے اس میں پوری پوری زندگیہ کھپانے کے باوجود بھی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ تَدَبُر لَيَتْدَبَّرُوا عَيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَوْلُ الْعَلْبَابِ یہ دو اسطلاحات خود قرآن کی میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کی حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھے دو اعتبارات سے قرآنِ مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوٹ ایک دوسرے سے بلکل متزاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالبِ علم کا رف پیشے کی طرف ہونا چاہیے اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے دین کا عمل ہی پہلے حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائط ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دور پیچھے کی طرف اے گردشِ ایابتو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ مَمُصطفیٰ بَرَسَاخِ شَرَاكِ دِين هَمَا اُسْتْ اَگَرْبَعُونَ رَصِیدِ تَبَام مُولَ لیکن حکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھئے آگے سے آگے بڑھئے وہ تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومنہ قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اصلاف کو سمجھ میں نہیں آسکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراف ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بالکل متزاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 یہاں تک کہ محمد رسول اللہ واللزین معاہو محمد رسول اللہ واللزین معاہو ان کے قدموں تک اپنے آنکھوں پہنچا دیں آخری شہ فہم قرآن کی زمن میں لیکن یہ لاس بٹ نوٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے یہ بات بہت سراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ کالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے اس کے سمجھنے کا کی شرطیں لازم یہ ہیں جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کریں ایک قدر کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑھے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہیں سرف اور نہو ہیں یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجئے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن نہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے زادتہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شہ کا اضافہ کر رہا ہوں میرے ندیق قرآن مجید منول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جھد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و تاہت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹک کر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراہل تاہاں کے انقلاب آگیا اور یہ کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوکا اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والنزین معاہو کی کہ اس وقت یہ آیا آپ نازل اس طریقے سے منول آف ریولوشن میں کہا کرتا ہوں چونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے منول آف ڈیسیکشن سب سے پہلے جو ہے ناٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈیسیکشن ہوتی ہے تو منول آف ڈیسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی جو ہمیں ملتی ہے یہ ہوتا بتایا جاتا ہے یہاں تھا شکاف دو اور یہ کھال کو کٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیا ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈیمک ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل منکشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو خسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی ہے خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ السادق الامین قد لمستو فیکم عمر میں تمہارے ماں بہر ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے السادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وعدت بن گئے ہیں ایک اورگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے کامپلیمنٹری بھی ہے جس کے لئے میں دو مقامات سے استشاد کروں گا سورہ بینا میں فرمایا لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا وہ علیدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے ہیں اب بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ بینا دو چیزوں سے مل کر بنی ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ رسول اور قرآن مل کر بینا ہے رسول کی شخصیت بینا ہے اور یہ قرآن مجید کے لئے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل ہے قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے یہ دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سورة علاق کا ہے قَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دہانی کیا ہے رسولا يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیاتِ بَيِّنَاتٍ یہ دونوں چیزیں مل کر بینا بنا دونوں چیزیں مل کر ذکرہ بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی اگلی بات کیا سمجھئے کہ قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ کا اصل موجزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجزہ ہے آپ شاید حران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھ یہ غور کیجئے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ یہ موجزہ کہتے کسے ہیں موجزہ آجز کر دینے والی شے اس موجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعویٰ اور تحدی چیلنج جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فیزیکل لاؤ ایک ہے پانی وارٹر کیپ سیس سرفس حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمدر پھٹ گیا خرق عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین تبریہ ہیں ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فیزیکل لاؤز کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ موجزہ ہے یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اس نے نہیں جلائے یعنی جلائے یعنی جلائے یعنی جلائے یعنی جلائے یعنی جلائے یعنی جلائے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو وہ اس رسول کا اصل موجزہ ہوتا ہے ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مذرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے پوسے صحابہ سے وہ کرامات صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا بیدان جنگ دکھا دیا گیا یا ساریت علی الجبل کے الفاغ آپ نے فرمائے ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے یہ خرق عادت ہے غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں نبی کے لیے لفظ موجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن موجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شئے جو اس سے بلند ہے موجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزے دیئے گئے اور اس میں سے جو ساپ بن جانا تھا ناٹھی کا وہ وہ موجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساہروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساہر شکست کھا گئے آجیز آگئے اُلقی السہرہ تو ساجدین وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے آمننا بِ رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ موجزہ ہے اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ صرف قرآن حقیم قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ بن اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موجزہ طلب کیے گئے آپ اس مکہ کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریئے پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لئے چشم زدن میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لئے بنا کر دکھا دیں مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب بلا اللہ اس بسم کی کوئی شہر نہیں دکھائے گا بلکہ سورہ انام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر وقت تاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شہر کو دکھائی دی جائے تاکہ چپتو ہو جائے نبی مانے گے چپتو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ وہ یہ رسالت کے مدعی ہے ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ موجہ نہیں دکھاتی تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سنگ لگا کے کوئی موجہ لاسکتے ہیں تو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں لقت تاری ہوتی ہے تو حضور کا موجہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تحدی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت جی عرب قوم میں شرافت تھی کہ کسی نے اٹیپٹ بھی نہیں کی ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بن اسرائیل میں کل لائن اجتمع تل انسو والجنو علا یاتو چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کسی ایک دوسرے کی مدد کریں ہے کہ نہیں چیلنج ہے اسی طریقے سے سورہ حود میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تلزل پوری کتاب نہیں لاسکتے قرآن جیسے ہی چلو تو دس سورتیں ہی لے آؤ قُلْ فَاتُو بِعَشْنِ سُوَرِمْ مِسْلَهُمْ مَتْمُفْتَرَيْعَاتٍ اے کہیے نبی سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں ہی لے آؤ ایک سو چودہ نہ سئی دس نہیں یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تلزل اور سورہ یونس میں فرمایا قُلْ فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ ایک سورتیں ہی لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسر رکو میں دورایا گیا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ وَدُو شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جلت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصدیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بلکل ہم وزن ہے اس کلام کے نہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے موجزہ تو یہ ہے حضور کا اصل موجزہ یہ ہے لیکن موجزہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہ الاعجاز وجوہ اعجاز القرآن قرآن کے موجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے سنوریہیم آیاتنا فی اللہ فاق وفی انفسہیم حتی یتبین لہم انہو الحق لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجزہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت عدب فساحت بناغت عزوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجزہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لئے غیر عرب کے لئے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فساحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیئٹ نہیں کر سکتا تھا یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لئے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ بہرحال عربیوں کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہوں اور چاہے یہودی ہوں وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیست کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجموع ہیں ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبائے مولقہ کے شوراں میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچہ تھا شائری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بڑے بڑے شوراں سب جمع ہوتے تھے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے آلہ ہے سب سے بلند ہے سب سے امدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشوراں اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شائروں کا بادشاہ ہے اور تمام شائر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا مولک مولک کر دیا جاتا تھا ایسے سات قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع مولقا اس سبع مولقا جو ہیں سات جو سلسلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شیر نہیں کہتے ہیں ان کا جواب تھا اباہد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کریں فصاحت اور بلاغت کی تو میراج قرآن مجید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا موجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجہ میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی عدبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کی عزوبت دائمی اور عبدی یہ کسی اعتبار سے موجزہ ہے اہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقہ سے سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں عبدی طور پر میں دارک فورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھر المور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھی ہے سنوریہم آیاتنا فی العفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانہ جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی یہ ہے سب سے بڑا موجزہ اور موجزہ ہوا قرآن سے اتر کر حیران سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لیا یہ سارا موجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسول من اللہ يطلو صحفا متحرطا فیہا قتب قیمہ اور قد انزل الیکم ذکرا رسولا يطلو علیکم آیات اللہ المبینات یہ موجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتداء میں جو شہرہ تھا جو غلغلہ تھا جو ولولہ تھا بولشوک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم بچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھیے اور اس میں کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن ہے من رائے انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک ختمہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے مومبے کا ایک پبلشتر چائے کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیے اج جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوں پر جیسے رشدی نے کیے یا جیسے تسلیمہ نصرین ایک بنگالی خاتون نے کیے اسی طرح کی حملے کیے اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا ایک مقولہ یہ ہے الفضل ما شہدت بھی العداء اصل فضیلت تو اس شہکی ہے جس کی گواہی دشمن ہے دوست تو تعریف کریں گے قابل تعریف شہکی بھی تعریف کریں گے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مضمبت شہکی بھی تعریف کر بیٹھیں دوست تو ہوئے دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا جس میں کسی شک و شبہ گنجائش نہ ہو اس لیے میں نے ارز کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے کون سائز ہسٹری آف دی ورل میں چیپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت البدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مصابات کے واز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واز ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ The sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of them in Jesus of Nazareth but it must be admitted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who established for the first time in history a society based on these principles اسی طرح کی گواہی آج سے تقریباً بیس سال پہلے امریکہ کی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی ایک سیلیکشن اور گریڈیشن ایک سیلیکشن ایک سیلیکشن ایک سیلیکشن ایک سیلیکشن اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچرلی آئی او ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کے بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا تو نیچرلی آئی او ایکسپلینیشن اور پھر ایکسپلینیشن دیئے یہ ہے کہ وہ ایکسپلینی پرسن سپریمی سیکسس فول بہت دی ریلیجیس اور سیکلیر فیلڈ یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت اور دوسری طرح سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بے ایک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اوچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر آزم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں یہ ہے کیونکہ وہ اولی پرسن سپریمی سکسیسفل بہت دیریلیس اور سکرلی فیلز لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا کون سائیز ہسٹری آو دی ورل اور وہ لائبریو میں مل جائے علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگو بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یاد نورِ مصطفیٰ اورا بہاس یا حلود اندر تلاشِ مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی ربق نور کی خوبی کی بھلائی کی جنگو بو جان لو کہ یا تو وہ نورِ محمدی سے مستعار لی گئی ہے اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کے تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے نو انسانی کا چاروں نہ چار ادھر جا رہا ہے سوشل ایولیوشن کا پروسس انسان کو افرات و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجا لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائن کو اسی بات کی طرف جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے بھی ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا بتانہ کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے مرسیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے واضح ہے تو قرآن سے نہیں کئی اور سے تربیت اور تذکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں فلسفے ہیں تو کئی اور سے لے لیے ہیں قرآن کس سے حکمت جو ہے وہ آخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اسکشاف ان پر ہوا اس کی تابیر کی ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آئے اش شرمندہ تاویل نئے فاش گویا ماں سے درد المزمر است یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است مِسْلِحَقْ پِنْحَاوْ هَمْ پَیْدَاسْتُواْ زندہ و پائندہ و گویاستُواْ چُو بَجَانْ دَرْ رَفْتْ جَاں دیگر شَوَدْ جَاں چُو دیگر شُدْ جَاں دیگر شَوَدْ میں اس پر خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس پر سولانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حقیم ہے کہتنے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے معنی ہے جس میں چمک نہیں ہے اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شیع شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزمر ہے پردہ ناموس فکرم چاک کن تو میرے فکر کی ناموس کے دنجیاں بکھر دیجئے پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابہ راز خارم پاک کن اس شہرہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے کانٹہ میرا میں کانٹے کے معنی دو پھر اٹھا کر پھیک دیجئے روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا قیامت کے دن مجھے ذریر خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروب کر دیجئے یہ اتنی بڑی بدعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دور مضمون ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کے کیا معنی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی ہے حبل من مسد سور الہب نے یہ لفظ آیا ہے امام راغیم نے اس کی تعبیر کی ہے یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کسی شئے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت میں ہوا حبل اللہ المتین ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو حبل اللہ کا انسی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے رضی اللہ میں ہوا حبل اللہ المتین یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جو تقرم اللہ کا ذریعہ ہے وَسُولِ الْشَيْءِ کسی چیتر پہنچانے والی شئ اس کا سہل ترین اللہ تے تقرم کا سہل ترین ذریعہ موسر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مرسود کا یہ قول موجود ہے قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے عثمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مرسود کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منکول ہے یہ حضور نے فرمایا اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے مسجد نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرہ قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے خوشی کے آثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا خوشی کے آثار اس لئے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرح تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرح اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وصول اللہ کا مؤثر ترین طریقہ تقرب اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شورٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا این ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تدر حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شئے وَاَتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچا دے والی شئے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہو ویلیوز ایک ہو مقاصد ایک ہو تب ہی تو انسان متحد ہوگی یہ بیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ ترواحے کی ایک لاتھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شئے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریہ سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن موش ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک نصب العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے برنا اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةِ اب قرآن وہ چیز ہے جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی آخری چیز مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے اس خود کیا خود ہی ٹائپ کیا خود ہی چھپوایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معافضے کی ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتقاف میں مسجد نبی میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتاب چاہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس میں اللہ تعالی نے جو بات میں سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسمِ استعداد و توفیق آئد ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں ہے دل سے یقین کی یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعزین یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیل اس کو پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کریں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق تحق کریں قومی سطح پر حکومت و ریاست و قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کی مطابق پھولیں اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لئے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے بلگو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے اول تو خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لئے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کبھی کوئی ایک لیبل تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے ایک انٹیلیکچولز کی سطح ہے ایک جینئس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لئے پہنچانے کے لئے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں غوطہ دہ نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے یہ کوئی پار ٹائم جوب نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی ہو بھی نہیں ہے ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اب آخری بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحیب اللفظ ہے صرف وحیب المعنی نہیں ہے یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے تبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشنڈ سکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماری عقیدہ ہے کہ وحیب المعنی ہوتی ہے یعنی وحیب کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لئے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں عقیدہ اپنا نہ پڑھا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجیلوں میں سے وہ انہوں نے چار سیلیکٹ کی تھی کینونکل گاسپلز باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے اپاکریفل ہی کہتے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے مرگمری میں میں نے ان سے پوچھا which one of them is Bible یہ بطی اور یہ یوک اور مارکس اور جان ان میں سے کونسی Bible بھی کونسی ہے تو اس نے جواب دیا none of them is Bible Bible is in them ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائیبل نہیں ہے بائیبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض فلسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے جن سے یہ دھوکہ لکھتا ہے لیکن میں خاص طور پر چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالیج داہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحیب اللفظ کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص کالیم ڈانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیل ہی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ العجوبت المسکتہ مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا جو علامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھئے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی رسالت وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی ہے البتہ الہام کشف رویہ القا یہ وحی بالمعنی ہے یہ کوئی ایک شئے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بڑا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہ قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فتنت ہے ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرنٹیفائی کر رہی ہے توسید کر رہی ہے اٹیسٹ کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے وہ ذاتِ ماری تعالی ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں اب گمان غالب یہی ہے کہ کل تو تراوی ہوگی انشاءاللہ اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ آج بھی روضہ تھا سعودی عرب میں تو اب اس سے زیادہ تو تاخیرہ ممکن نہیں ہے تو کل انشاءاللہ دورت رجمع قرآن شروع ہو جائے گا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و رسول اللہ حق